بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس علی آج میں نیو ریسپی لے کے ہوں بلکل ناشتے کے لئے آپ نے یقیناً یوٹیوب پہ پہلے یہ ریسپی بلکل نہیں دیکھی ہوگی انچاللہ تو ریسپی کو آپ نے end تک دیکھنا ہے تو بنانا کس طریقے سے ہے اس کو تو بسم اللہ الرحمن الرحمنوں سے سب سے پہلے ہم نے شملہ مرچ جو ہے نا آگے والا عیسہ اور پیچھلوہ عیسہ کٹ کے درمیان سے جو ہے نا پانچ چھے پیسز میں ایک شملہ مرچ کو کٹ لیں اس طرح سے اس کے بعد تھوڑا سا آئے ڈال کے نا پین میں اس طرح سے ترتیب میں رکھ دیں شملہ مرچ آپ نے اسی شیب میں کٹنی ہے تو اس طرح ترتیب سے رکھ دیں آنچ بالکل ہلکی رکھنی ہے تو شملہ مرچ کو یہاں پر ہم نے پکانا نہیں ہے یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ یہاں پک جائے یا بالکل یہ تھوڑی نرم ہو جائے گی خود بخود ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اس طرح کا جو ہے نا مگ لے لیں مگ تو اس میں دو انڈے جو ہے نا توڑنے سٹیل کا مگ ہے تو تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا دنیا پاودر تھوڑا سا زیرہ اس کے بعد اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اگر ٹماتر تو ہم نے ڈالنے نہیں ٹمیٹو پیس تھوڑا سا ڈال دیں ذائقے کے لیے کافی اچھا ہوگا تو اس طرح سے پھینڈ لیں انڈوں کو اچھی طرح سے تو آنچ ہماری ہلکی ہلکی چل رہی ہے تو اس طرح جو ہے نا فل کر دیں تو یہاں پر میرا جو ہے نا بیٹر تھوڑا زیادہ چلا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن والی بات نہیں ہے سارے پیسیز کو اس طرح سے بھر دیں سارے پیسیز جب اس طرح سے بھر جائیں گے نا یہ دیکھیں بیٹر میرا ختم ہو گیا پہلے ہی کیونکہ ادھر زیادہ چمچ کی مدے سے ادھر نکال لیں کیونکہ آنچ ہماری ہلکی رکھنے کا یہی فیدہ بینیفیٹ ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا ریسپی کو بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ادھر سے نکال کے ادھر ڈال دیں گے آرام سے بلکل تو یہ دیکھیں ہمارے سارے پیسیز فل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو ایک سائڈ سے ان کو جو ہے نا پکنے دیں تقریباً تین چار منٹ کے لیے آج بلکل دم والی ہلکی ہونی چاہیے آپ کے سامنے یہ دیکھیں انڈا بلکل فوراں سے نہیں پک گیا تو اس کے بعد ڈھام دیں اس کو دو منٹ کے لیے دو تین منٹ کے لیے ڈھام دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بریڈ کی دو سلائسیز لی ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے سیلیڈ لیا ہے خاص یعنی کے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو پلٹ لیں اس طرح سے پلٹ لیں دوسری سائڈ سے بس تھوڑی دیر کے لیے کوئی کونیں دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ براؤن کتنی زبردہ شیپ آ چکی ہے تو دو سلائسیز کے اوپر میں نے جو ہے نا چیز ڈالنا ہے یہ چیز ہے جبن بولتے ہیں سعودیہ میں اس کو جبن بولتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے بریڈ کریم جو استعمال ہوتی ہے وہ ڈال لیں مایونیز ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس اویلے بہلا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں صبح ناشتے میں تو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تقریبا تو اس طرح سے تھوڑی تھوڑی کریم لگا کہ میں اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ہمارے شملہ میرچ اور ایگ کے پیس زبردست بن چکے ہیں تو ایک ایک کر کے ان کو سلائس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دو حصوں میں تقسیم کر کے برابر ان کو جو ہے اس طرح رکھ کے تو اس کے بعد جو سیلیڈ تھا ہمارے پاس وہ اوپر ڈال دیں اس طرح سے اچھا تو چیز کوئی بھی مسئلہ کیا کریں تو اس کو ابھی سلائس کو نیچے والی کو اٹھائیں اس کے اوپر کر دیں صحیح ہے تو اس طرح سے تھوڑا دبا کر پین میں رکھ دیں تو پین میں رکھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا دبائیں ہلکی سی آنچ ہماری چل رہی ہے پین کے نیچے تو اس کو گرم کر لیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ کافی بڑھ جائے گا گرم کرنے سے تو اس طرح دوسری بریڈ کو بھی ہم گرم کر لیں گے تو بریڈ ہماری دونوں جو ہے نا گرم ہو چکی ہیں ما شاء اللہ دو دو منٹ کے لیے کی تھی میں نے تو ابھی میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا زبردست لوک خوشبو یقین کریں کہ اگر آپ یہ ناشتہ ایک بار کر لیں گے نا تو روزانہ بنائیں گے یہ صحت کے لیے کافی اچھی چیز ہے بینیفیٹ ہے اس کے بہت زیادہ سے تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ ملتے ہیں کل ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بیل آج کی ریسپی